ایک ویانجن بنانے کے لیے پانی میں تین بٹا دو کپ گےہوں کا آٹا اور تین بٹا چار کپ مکی کا آٹا ملائے جاتا ہے گےہوں اور مکی کے آٹے کے بیچ کی سنخیاتمک اصامانتہ بتائیں تو یہاں بتایا گیا ہے کہ تین بٹا دو کپ گےہوں ملائے جاتا ہے تین بٹا دو کپ کو اگر ہم مشفت سنخیہ کے روپ میں لکھنا چاہیں تو یہ ایک صحیح ایک بٹا دو گے ہی سمان ہے اس لیے یہ ایک کپ گےہوں کے آٹے سے بڑی ماترہ ہے اور اسے تین بٹا چار کپ مکی کے آٹے کے ساتھ ملائے جاتا ہے تین بٹا چار ایک سے چھوٹی سنخیہ ہے اس لیے تین بٹا دو نشتر روپ سے تین بٹا چار سے بڑی سنخیہ ہے اور اب ہم یہاں ادھک یعنی کی گریٹر دین کا نشان لگا سکتے ہیں اس پرکار تین بٹا دو تین بٹا چار سے بڑی سنخیہ ہے آئیے اسی پرکار کے کچھ اور پرشن حل کریں ہند مہا ساغر میں سب سے ادھک گہرائی پرستھت ڈیا مانٹینا کھائی رناتمک آٹھ کلومیٹر گہری ہے ہم یہاں رناتمک آٹھ کلومیٹر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں سمدر تل سے آٹھ کلومیٹر نیچے استھتھت ہے بیرنگ سٹریٹ کا سروادی گہرائی والا حصہ مائنس پانچ سہی چار بٹا نو کلومیٹر پر استھتھت ہے ان دونوں ستھانوں کے سمبند درشانے والی سنخیاتمک اسامانتہ یعنی کی انیقویلٹی لکھیں اور بتائیں کی کون سا ستھان ادھک کہہ رہا ہے آئیے اسے حل کریں یہاں پر ادھک یعنی کی گریٹر دین کا چندھ دیا گیا ہے اس لیے ہمیں بڑی سنخیہ کو بائیں اور لکھنا ہے تو مائنس پانچ سہی چار بٹا نو دوسری سنخیہ کی تلنا میں کم ریناتمک یعنی کی نیگیٹیو ہے اس لیے واسطوں میں یہی سنخیہ بڑی ہے یہ جگہ زیادہ گہری نہیں ہے ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ ریناتمک پانچ سہی چار بٹا نو کلومیٹر ریناتمک آٹھ کلومیٹر سے بڑی سنخیہ ہے اس لیے اگر ہمیں یہ پتہ کرنا ہو کہ کون سا ستھان ادھک گہرا ہے تو نشچت روپ سے ادھک ریناتمک سنخیہ والا ستھان ادھک گہرا ہوگا کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سمدر تل سے کتنی دور ہیں اس لیے ریناتمک آٹھ کلومیٹر والا ستھان سمدر تل میں ادھک گہرائی پر ہے آئیے اپنے اتر کی جاج کریں اور مائنس آٹھ کلومیٹر صحیح اتر ہے آئیے ایک اور پرشن کریں نوڈل بنانے کے لیے تین بٹا آٹھ کپ آٹے کے ساتھ گیارہ بٹا سولہ کپ میدہ اور تھوڑا پانی ملائے گیا ہے میدے اور آٹے کے سمبند کو پردرشت کرنے کے لیے انیکوائلٹی لکھیں تو یہاں واسطوں میں گیارہ بٹا سولہ کپ میدہ اور تین بٹا آٹھ کپ آٹے کی تلنا کی جا رہی ہے صرف دیکھ کر ان کی تلنا کرنا تھوڑا کٹھن لگتا ہے کیونکہ ان دونوں سنخیاؤں کے ہر یعنی کی ڈینومینیٹر الگ الگ ہیں لیکن تین بٹا آٹھ کو آسانی سے اس بھند میں بدلا جا سکتا ہے جس کا ہر سولہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اگر آپ تین تتھا آٹھ دونوں کو یعنی کی انچ اور ہر دونوں کو دو سے گنا کر دیں تو یہ تین بٹا آٹھ بھند بدل کر چھ بٹا سولہ ہو جائے گا اور تب آپ کے پاس دونوں بھندوں کے لیے سمان ہر ہوگا یعنی کی آپ گیارہ بٹا سولہ اور چھ بٹا سولہ کی تلنا کر پائیں گے یہاں پر دونوں ہر سمان ہے اور انچ یعنی کی نیومینیٹر بڑا ہے کیونکہ گیارہ چھ سے بڑی سنخیہ ہے اس لیے گیارہ بٹا سولہ چھ بٹا سولہ یا تین بٹا آٹھ سے بڑی سنخیہ ہے اب ہم اپنے اتر کی جاج کرتے ہیں اور یہ صحیح ہے بڑی سنخیہ ہے